نمشکر دوستان آپ کا سواگت ہے پارٹ پور کے اندر ہم بہت امپورٹن ٹاپک ارت ویبستہ پہ بات کر رہے ہیں بینکوں کی سمسیاں ہیں اس کے بعد جو ریٹنگز ہیں اس کے بعد ریوائیول کے اکانومی کی بات بینکس ریسک اور اس میں سب سے بہت ہوا بات جو لونز کے مدنے نظر جو باتیں ہو رہی ہیں ہم نے ایسٹ کوالیٹی پہ بات کر رہی ہیں اب جرویشن اس کے لاسٹ کارٹر ریزلز اور بیکڈروپ آف لینڈنگ جو ہے اب تک ہم جو بات بھی ہے وہ اپنے پارٹ ون میں بینک آکڑوں کے لحاظ سے پری کوویڈ پوسٹ کوویڈ کے اندر کتنا باؤنڈ جو ہے اسے آل اپ آٹویک مانی اور یہ پچاس لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے جس میں چالیس لاکھ کروڑ تو سیدھے سیدھے تھریٹن ہو رہا ہے کہ وہ بیڈ لونز میں تبدیل ہونی کی سمبھاؤنہ بڑی پربل ہے اس کی اور جس کو ایکٹ آف گوڈ کہا جا رہا ہے جو عورت بیوستہ کی حالت ابھی ہے پوسٹ کوویڈ کے اندر لیکن میں نے بتایا ہے کہ پری کوویڈ میں کتنا ہے نقصان پوسٹ کوویڈ میں کتنا ہے آنکھڑوں کے لحاظ سے جو کامت صاحب کی کمیٹی ہے اس کے جو میمبر سے انگزام پرسپیکٹیو سے امپورٹن ہے ان کے نام کس طریقے سے الگ الگ سیکٹر سیمن پورٹ ہوتیل ٹیکسٹائل آپ کوئی سیکٹر لیں انہوں نے 26 سیکٹر میں بات کی ہے کامت کامیٹی کے جیسے فارشیں تھیں اور بیائی کو جو انہوں نے سوپی ہے وہ مان لے گئی ہیں ایک ویریم کی سمبھاونا نہیں ہے اس کے بعد ایس بیائی کا کیس ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکزامپل کے طور پر اسے کیس چیڑی اور اس سیکٹر سے افیکٹ ہوئی تھی اس میں موڈیز کا کیا کہنا تھا اس میں کیا بات ہوئی تھی بینک موڈل ہے وہ کس طریقے کا ہے کیسے افیکٹ کرے گا جو جو سیکٹر سیکٹر کی تھی اور جو فائننس اور ریل اسٹیٹ کمپنیز کو جو دیا گیا ہے فائننس اور ریل اسٹیٹ کمپنیز نے کافی نقصان چھلا ہے اس کی سمبھاونا ریوائیول ہے ان کو بھی نہیں ہے جو ہیں اس سیکٹر سے ایڈوال تو سرکار کو میسی سی لیے ان میں بڑی ایک طریقے سے منتے کر رہی ہے اور یہاں پر ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب اگری کلچر کو دکت ہوتی ہے جب اگری کلچر اگر فری مارکٹس کا کھیل ہے جو سربائیو کرے گا ٹھیک ہے جو نہیں کرے گا وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا ریشیشن بھی تو امریکہ سربائیو کر گیا وہ باما نے بیل اٹ پیکجز کی اس وقت کہا تھا بینکس آر ٹو بک ٹو فیل تو یہ کافی پاپلور ہوتے اس پر کتاب ہے پڑھ رہا ہوں پڑھی ہے تھوڑی اور اس میں جو ہے کہ بینکس آر ٹو بکس ٹو فیل اس کا جواب جو دیا گیا تھا فارمرس are too small to survive اور common man is too small to survive تو اس کے متنظر جس طریقے سے وہ ساری اکنومکس جو ہے جو کنونشنل یعنی آپ سہولیت کے حساب سے جواب پہ پڑی ہے تو آپ کو سرکار کی ڈائریکٹ ہیلپ چاہیے کی ڈیمانڈ بوسٹ کر رہا ہو ٹیکس کم کرو جی ایس ٹی گٹھا ہو اور پیتالیس ہزار کروڑ کو کارپورٹ کو گفٹ میں آتا اور وہ انہوں نے اپنی بیلنشیٹ کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا تو وہ پیسہ مارکٹ کے در جو آیا ہی نہیں ہے جب روٹیشن ہوا ہی نہیں ہے اس پیسے کا تو پھر آپ اسٹریٹسٹکل جگلیری سے کب تک آپ چیزیں سمالیں گے تو ایک طریقے سے پرتا پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے ساتھ اٹھ کورٹر میں جو ایک طریقے کا مسمینجمنٹ کیا ہے کارپورٹ سیکٹر نے جو منسٹری کی طرف سے دکھتیں ہوئی ہیں گلتیاں ہوئی ہیں فینینچ میں ایکنومکس میں جو انٹرنیشنل ارینہ میں جو ہماری حالت ہوئی ہے ہمارے ایکسپورٹس کو لے کے جو ایک ڈاؤنٹن ہے ان سب کا جو کلیکٹیو ایفیکٹ ہے وہ بہت بری طریقے سے اب دیکھنا شروع ہو گیا ہے ایک طریقے تیکٹونک شیفٹ ہائی لانس ٹیک فلیشن کی بات سیرنگ راجن جی اور اگرام راجن جی کر چکے ہیں سٹیک فلیشن کیسے اس کی انجین ایکنومکس کو درہ شاہی کر دیا تھا اس میں راکار لوپس کا راکار راکار روبرٹ لوکس کا نام بہت لیا جاتا ہے جس اس طریقے سے اس ٹیک فلیشن کو چھوٹا لگنے لگے گا ہے سب کے آگے اس پر ہم بات کر چکے چلیے ہم آگے بڑھاتے ہیں اس کے اکرہ کی جو بات کی دیو کیسے کی طریقے کی طریقے جب یہ جو کی طریقے کہہ رہے ہیں کہ کامت کمیٹی کی جو ریکمینڈیشن تھیں اس کے بچھا بھی سیکٹر میں لسٹڈ اس سے چیزیں صحیح ہو جائیں گی لیکن ہم نے آنکھوں سے بتایا ہے کہ استیتی کتنی زیادہ اکرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دس ٹریلین جو ہے یا آٹھ پٹس جو لون ہے وہ ریکاسٹ میں چلا جائے گا ریکاسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ری سٹرکچر ہو جائے گا اور ایک لاکھ کروڑ جو ہے وہ ایک ٹریلین روپیز کے برابر کا ہوا ہے اور اس میں جب فلپ سائیڈ ہے کہ جو پہلے ہی لوگ ڈاؤن سے پہلے جس میں ٹرانسپورٹیشن ہسپٹیلٹی ان کے بہت زیادہ والدرابل سیکشن آپ کوئی سیکشن لے جائے اب لاکھ کروڑ سے نیچے بات ہی نہیں آرہی ہے جتنا نقصان انکہ ہو جگہ یہ سمبابن ہے تو ویلیو ٹرمز میں اکرہ کا کہنا ہے کہ کوانٹم آف ڈیپ جو ہے جو ری سٹرکچر ہوگا وہ چھے ٹریلین روپیز سے دس ٹریلین روپیز کے بیچ میں ہوگا جو سپیسیفائی کر دیں کہ جو ایسٹ بک ہوگی وہ سو ٹریلین روپیز کی ہے اندر پہتیس ٹریلین کی ہوگی فرم نون بینک لینڈر یعنی 35 ٹریلین روپیز نون بینک لینڈر اور ہنڈرین ٹریلین روپیز جو ہوں گے وہ ایک طریقے سے بینکوں کی طرف سے ہوگا تو اب لگا سکتے ہیں کہ جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ایماؤنٹ جو ہے وہ ایک خطرے کے نشان کے نیچے اس کو کہتے ہیں وہ ریڈار پہ بیٹھا ہے وہ بس جسٹ سیٹنگ ہونا والکنوں کی بات ہے اب نام پھٹے تو بہت الگ ہے لیکن یہ اگر سنامی آئے گی اس کے بعد وہ سارا فائننشل ورڈ جو ہے وہ بلکل سکریس سے شروع کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہم ہم یہ لکے چلیں گے اس میں چیلنجز جو ہیں جو سے کیپچر کی جنگی سٹریٹیجی جو ہے اس کی وہ کیسے ہوگی اس کے بعد جو اس کا مکھرڈ ہے وہ کیسے لکھا جائے گا ہم سو مچ فور لیسنگ ہم لاس پارٹ میں ملیں گے امید تو یہ ہی ہے تاکی سو مس فور لیسنگ نمی شکر دست